مئی انیس سو سولہ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ اپنی مخالف سلطنت عثمانیہ کے خلاف ایک چال چلتا ہے وہ حجاز کے گورنر شریف مکہ حسین بن علی کو اس لالچ پہ اپنے ساتھ ملا لیتا ہے کہ جنگ کے اختتام پر اسے مسلمانوں کا گورنر بنا دیا جائے گا شریف مکہ خلافت عثمانیہ سے بغاوت کرتے ہوئے مکہ اور جدہ پر قبضہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے اس کے ساتھ برطانوی اور فرانسیسی فوجے بھی ہیں اور لارنس آف عربیہ نامی بدنامی زمانہ جاسوس تھے ایک منافق مسلمان کفار کے فوجوں کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیتا ہے جبکہ دوسری جانب شہر مدینہ کا دفاع ایک عثمانی سپاہ سالار عمر فخر الدین پاشا کی زیر نگرانی ہے جو انتہائی دلیر اور سچا عاشق رسول ہے اکتیس مئی انیس سو سولہ کی بات ہے جب یہ عاشق رسول ترک گورنر اپنے نبی کے شہر کو کفار کی یلغار سے بچانے کی خاطر مدینہ منورہ میں قدم رکھتا ہے اب ایک طرف یہ ندر عاشق رسول اپنے محبوب کا شہر بچانے کے لیے پرجوش ہے تو دوسری جانب برطانوی اور فرانسیسی فوجے اور ان کے اتحادی شہر مدینہ پہ حملے کے لیے تیار ہیں ناظرین جان لو کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جسے تاریخ مدینہ کا محافظ اور سہرا کا شیر کے ناموں سے جانتی ہے شہر مدینہ کی حفاظت کے لیے بہتر دن تک برطانوی اور فرانسیسی فوجوں سے تنہا مقابلہ کرنے والے فخر الدین پاشا کون تھے اور انہوں نے کیسے شہر مدینہ پر ہونے والے ایک سو تیس حملوں کو ناکام بنایا اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو جان لو کہ یہ قس مکمل دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں عمر فخر الدین پاشا جنہیں فخری پاشا بھی کہا جاتا ہے اٹھارہ سو ارسٹ میں موجودہ بلغاریہ کے قصبے روسے میں پیدا ہوئے اٹھارہ سو اٹھتر میں روس کی جنگ کے دوران ان کا خاندان استمبول آ گیا یہاں فخری پاشا نے عثمانوی ملٹری اکیڈمی میں داخلہ لے کر اسکری تربیت حاصی کی اور ساتھ ساتھ وہ فرانسیسی زبان اور فٹاکرپی کا فن بھی سیکھتے رہے اٹھارہ سو اٹھاسی میں انہوں نے عثمانوی ملٹری کالج سے گریجویشن کیا اور تین برس بعد سٹاف کالج سے کیپٹن کے عہدے پر ترقی پائی جس وقت انیس سو چودہ میں پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا تو عمر فخر الدین پاشا موسل میں تاہینات چوتھی عثمانی فوج میں کرنل کے عہدے پر ترقی پا چکے تھے یہاں انہوں نے آرمینیا کے عیسائی جنگجووں کے خلاف موسر اسکری کاروائیوں میں حصہ لیا اس سے پہلے انیس سو گیارہ اور انیس سو بارہ میں فخر الدین پاشا کو ترق فوج کے دیگر افسران کے ساتھ لیبیا بھیجا گیا تھا جہاں انہوں نے اطالبی افواج کے خلاف شاندار مار کے لڑے جس وقت بلکان کی جنگ کا آغاز ہوا تو انہیں گیلی پولی میں ترک افواج کے اکتیسویں ڈوین کی کمان سوم دی گئی جبکہ انیس سو چودہ میں فخری پاشا کو بریگیڈر کے عہدے پر ترقی دی گئی بعد میں بارہ نومبر انیس سو چودہ کو انہیں جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی اور تئیس مئی انیس سو سولہ میں انہیں حجاز مقدس کی حفاظت کا فریضہ سوم پا گیا یہ وہ وقت تھا جب خلافت عثمانیہ کے خلاف انگریز جنگی میدان میں تیزی کے ساتھ کامیابیاں حاصل کر رہے تھے خلافت عثمانیہ کے دور میں حجاز مقدس کا گورنر ہی دراصل گورنر مدینہ منورہ کہلاتا تھا پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ تقریباً ہر جگہ سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں شکست پہ شکست کھاتا جا رہا تھا تو اس نے ایک چال سوچی اس نے شریف مکہ حسین بن علی کو جو کہ حجاز کا گورنر تھا اپنے ساتھ اس لالش پہ ملا لیا کہ جنگ کے اختتام پر اسے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا جائے گا شریف مکہ نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور مکہ اور جدہ پر قبضہ کر لیا اس کے بعد وہ مدینہ کی طرف بڑھا اس کے ساتھ انگریز اور فرانسیسی فوجیں بھی تھی اور لارنس آف عربیا نامی بدنامی زمانہ جارسوس بھی اس کے ساتھ تھا انہوں نے انیس سو سولہ کو مدینہ کا محاصرہ کر لیا یہ محاصرہ انیس سو انیس تک جاری رہا کیونکہ ان کو یہاں کے عثمانی مجاہدوں کی طرف سے سخت مضاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اس وقت مدینہ شہر کا دفاع ایک عثمانی سپاہ سالار فخری پاشا یا عمر فخر الدین پاشا کے زیر نگرانی تھا وہ انتہائی دلیر اور صاحب ایمان تھے مدینہ منورہ کے باسی ان کی بہادری اور حسن انتظام پر انہیں بہت پسند کرتے تھے اکتیس مئی انیس سو سولہ کو یہ ترک گورنر فخر الدین پاشا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کو بچانے کے لیے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے وہ ایک سچے عاشق رسول تھے جس کی دلیل یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں آمد کے پہلے دن سے لے کر فراک کی آخری گھڑی تک فخری پاشا نے ایک دن بھی زیارت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناغہ نہیں کیا کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب وہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر آہو بکا نہ کر دے ان کا معمول تھا کہ ہر روز صبح کو وہ اپنی فوجی وردی اتار کر کفن کی مانند سفید رنگ کا لباس زیبے تن کیے اور سر پر سفید رنگ کا امامہ باندھے روزہ شریف کے حجرے میں داخل ہو دے روزہ مبارک کی دیواروں کو چھوٹے اور اس کے اردگرد کی مبارک جگہ کی صفائی اپنے ہاتھوں سے کیا کر دے اس دوران ان کی آنکھوں سے آنسو روا رہتے جس سے ان کے ہاتھ میں موجود صفائی کرنے والا کپڑا بھی تر ہو جاتا اس کے بعد وہ اس کپڑے کو زریح مبارک کے گرد بنی دیواروں کی صفائی کے لیے استعمال کر دے ناظرین جب تک فخری پاشا مدینہ منورہ میں رہے ان کا یہی معمول رہا یہی وجہ ہے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید ہی کوئی گھڑی ایسی ہو کہ جس میں فخری پاشا بابوزو نہ ہوتے اب ایک طرف فخری پاشا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر بچانے کے لیے پر جوش تھے تو دوسری طرف برطانیہ اور اس کے اتحادی بڑی تیزی سے عثمانی علاقوں کو اپنے قبضے میں لیتے جا رہے تھے خلافت عثمانیہ کے اتحادی بلغاریہ کے ہتھیار ڈالنے پر جرمنی نے بھی ہتھیار ڈال دیئے اور اسی وجہ سے بلاخر سلطنت عثمانیہ کو بھی برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے اس وقت شریف مکہ اور ان کے بیٹے علی، فیصل اور عبداللہ اس خیال میں تھے کہ اب فخر الدین پاشا بھی ہتھیار ڈال دیں گے اور مدینہ ان لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا لیکن فخر الدین نے ہتھیار نہیں ڈالے اور برابر لڑتے رہے مدینہ شہر کو سامان رسط پہنچانے والی ٹرین کو انگریز ناکارہ کر چکے تھے اور اسی طرح فخر الدین کو باہر سے کوئی امداد نہیں پہنچ رہی تھی تین سال کے محاصرے کے دوران مدینہ منورہ پر ایک سو تیس بار حملہ ہوا اور تیس اپریل انیس سو اٹھارہ کو مدینہ کی مقدس سرزمین پر تین سو بم برسائے گئے کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی تھی اور فخر الدین اور ان کی فوج ٹٹے کھا کر گزارا کر رہی تھی لیکن ہتھیار نہیں ڈال رہی تھی عثمانی فوج اور قبائل کے نوجوان اس کو کفر اور اسلام کی جنگ سمجھ کر لڑ رہے تھے انہی سب حالات میں فخری پاشا کو خواب دیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے اور وہ حکم دیتے ہیں کہ فخری ہتھیار نہیں ڈالنا ایک مرتبہ انیس سو اٹھارہ میں جمعہ کے دل فخر الدین پاشا مسجد نبوی میں نماز کے دوران خطبہ دینے منبر کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگے تو آدھے ہی راستے میں رک گئے اور اپنا چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز مبارک کی طرف کردے ہوئے کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں کبھی بھی آپ سے دور نہیں جاؤں گا اس کے بعد انہوں نے نمازیوں اور مجاہدین سے ولولہ انگیز خطاب کیا اور کہا مسلمانوں میں تم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر جہاد کی اپیل کرتا ہوں جو اس وقت میرے گواہ بھی ہیں میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ دشمن کی طاقت کی پروہ نہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے شہر کا آخری گولی تک دفاع کرو اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہمارے ساتھ ہو ترک افواج کے بہادر افسرو اے محمدیو آگے بڑھو اور میرے ساتھ مل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وعدہ کرو کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت اپنی زندگیاں لٹا کر کریں گے اس کے بعد فخری پاشا نے کہا کہ انہیں خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ وہ ابھی ہتھیار نہ ڈالیں اگست 1918 میں جب انہیں شریف مکہ کی طرف سے پیغام آیا کہ ہتھیار ڈال دو تو انہوں نے ان الفاظ میں جواب دیا فخری پاشا جو عثمانی افواج کا سپاہ سالار اور سب سے مکنتز شہر مدینہ کا محافظ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنا غلام ہے کیا وہ اس کے سامنے ہتھیار ڈالے گا جس نے اسلام کی طاقت کو توڑا مسلمانوں کے درمیان خوریزی کی اور امیر المومنین کی خلافت پر خطرے کا سوالیاں نشان ڈالا اور خود کو انگریز کے ماں تحت کیا انہوں نے کہا کہ جمعرات کی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تھکا ہوا پیدل چل رہا تھا اس خیال میں کہ کس طرح مدینہ کا دفاع کیا جائے اچانک میں نے ایک جگہ پر خود کو نامعلوم افراد کے درمیان پایا جو کہ کام کر رہے تھے پھر ان میں سے میں نے ایک بزرگ شخصیت کو دیکھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر اللہ کی رحمت ہو انہوں نے اپنا بایا ہاتھ میری پیٹھ پر رکھا اور مجھے تحفظ کا احساس دلانے والے انداز میں کہا میرے ساتھ چلو میں ان کے ساتھ تین چار قدموں تک چلا اور پھر بیدار ہو گئے میں فوراں مسجد نبوی گیا اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ میں ہوں جو میرے سپاہ سلارِ آلہ ہیں میں مدینہ کی امارتوں، سڑکوں اور اس کی حدود کے دفاع میں دل و جان سے مصروف رہوں گا اب مجھے ان بیکار پیش کشو سے تنگ نہ کرو ناظرین فخر الدین پاشا کسی قیمت پر مدینہ منورہ سے دور جانے کو تیار نہ تھے لیکن تیس اکتوبر انیس سو اٹھارہ کو سلطنت عثمانیہ نے ہتھیار ڈال دیا اور وزیر جنگ نے فخری پاشا کو پیغام بھیجا کہ ہم نے معاہدہ کر کے ہتھیار ڈال دیا اب تم بھی ہتھیار ڈال دو لیکن فخری پاشا نہ مانے اور اپنی تلوار حوالہ کرنے سے انکار کر دیا اس پر سلطنت عثمانیہ نے انہیں عہدے سے برطرف کر دیا لیکن عہدے سے ہٹائے جانے کے باوجود یہ سچا عاشق رسول ڈٹا رہا اور جنگ ختم ہونے کے باوجود یہ سہرائی شیر یہ ندر عاشق رسول بہتر دن تک تنہ تنہا عرب باغیوں اور برطانیہ اور اس کے اتحادیوں سے لڑتا رہا اور اپنے چھوٹے سے دستے کے ساتھ مدینہ منورہ کی حفاظت کرتا رہا آخر کار ایک دن ان کے افسران فخری پاشا کے مکان میں داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر رو پڑے کہ محافظ مدینہ منورہ اور ان کا شیر دل قائد زخمی حالت میں ایک پرانے بستر پر پڑا ہے فخری پاشا ان کی آمد کا مقصد جان چکے تھے انہوں نے اپنے افسران سے کہا تم لوگ جاؤ میں یہی رہوں گا لیکن ان کے افسران اس صورتحال سے سخت پریشان تھے وہ سمجھتے تھے کہ اگر فخری پاشا کو یہاں تنہا چھوڑ کر باقی عثمانوی فوج نے سرندر کیا تو انگریزوں کے اتحادی عرب قبائل ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ فخری پاشا کو زبردستی شہر سے باہر نکالا جائے فیصلہ ہوتے ہی ترک عثمانوی افسروں نے فخری پاشا کو بالزوں سے پکڑ کر اٹھا لیا اور باہر لے جانے لگے ترک موررخ اور خان محمد علی لکھتے ہیں کہ فخر الدین پاشا مسلسل ہزیان کی کیفیت میں چیختے رہے مجھے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور مت کرو لیکن ترک فوجی افسران اپنے قائد کو اس طرح حالت میں دشمن کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے تھے یہ دس جنوری انیس سو انیس کا دن تھا گیارہ جنوری کو عثمانی فوج کو مدینہ کو چھوڑتے ہوئے صفے باندھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پر جاتے اور سرخ آنکھوں سے باہر آتے یہ منظر دیکھ کر عرب قبائل اور یہاں تک کے بلتو فوجی بھی عشق بار لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا یوں دو فروری انیس سو انیس کو شریف مکہ کے بیٹے علی اور عبداللہ شہر مدینہ میں داخل ہوئے اور بارہ دن تک شہر لبی میں لوت مار کرتے رہے اس کے بعد فخر الدین کو دو سال مالٹا میں قید میں رکھا گیا جب وہ رہا ہوئے تو انہیں ترکی گرینڈ اسمبلی نے افغانستان کے دارالحکومت کابل کا سفیر بنا دیا اور اس کے بعد ملٹری کورٹ کاؤنسل کا ممبر اور اس کے بعد اس کا چیئرمن بنا دیا گیا جہاں سے وہ انیس سو چھتیس میں روٹائر ہوئے بائیس نومبر انیس سو اٹالیس کو فخری باشا ریل کے ذریعے استمبول سے انقرہ جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں شدید چوٹ لگی یوں اسی برس کی عمر میں یہ مجاہد اسلام اس عالم فانی سے رخصت ہوئے اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس نے بہترین مقام عطا فرمائے ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور اس قسم کی مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں